موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جنت کے بیان سیریز میں جس روایت سے آج ہم آج کے درس کی ابتدا کریں گے اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ چودویں رات کے چاند کی شکل پر ہوگا اور پھر جو ان سے جڑا ہوا ہوگا متصل ہوگا وہ جو گروپ جائے گا آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے کہ نہ ان میں مخالفت ہوگی نہ بقص ان میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے اور ان کے حسن و جمال کا عالم یہ ہوگا ان کی کلیارٹی آب دا سکن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ ان کے حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا صبح شام اللہ کی تسبیح پڑیں گے نہ کبھی بیمار ہوں گے نہ پشاپ پاخانہ کریں گے نہ تھوکیں گے نہ ناک ساف کریں گے ان کے برطن سونے چاندی کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیاں جس میں یہ ایندھن جلتا ہے یہ لوبان کا ہوگا اور ان کا پسینہ مشکہ ہوگا ایک آدمی کے عادت پر اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر یہ اٹھائے جائیں گے اور ساٹھ گز بلند ہوں گے اب اس روایت کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کہ کر کے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ جو اس روایت میں آتی ہے کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا تو پہلے گروہ سے مراد اب علماء کہتے ہیں یا انبیاء اکرام ہیں یا انبیاء اکرام اور خاص اولیاء اللہ ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ صرف انبیاء اکرام مراد ہیں کہ جنت میں پہلے وہ ہی تشریف لے جائیں گے اس کی جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے وہ چودویں رات کے چاند کی شکل پر ہو رہا تو جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے مراد یہ تشبیع یوں ہے کہ جیسے آسمان پہ چاند سب سے روشن ایلمنٹ ہوتا ہے اسی طرح جنت میں بھی انبیاء اکرام سب سے حسین ہوں گے اور مرقات میں آتا ہے کہ اب باقی انبیاء تو چاند کی طرح روشن ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثل سورج روشن ہوں گے بمثل سورج حسین ہوں گے کہ آپ کو تمام انبیاء میں بھی امتیاز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور علماء لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبوت کے آسمان کا سورج ہے اس لئے رب نے فرمایا وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا ایسا سراج جو منور ہے اچھا اگلی سٹیٹمنٹ جو اس روایت کی آتی ہے کہ جو ان سے متصل ہوں گی جماعت وہ آسمان کے تیز چمکدار تارے کی روشنی میں ہوں گے تو اس سے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یعنی حضرات انبیاء کے بعد جانے والے حضرات اولیاء علماء شہداء صالحین یہ چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے خصوصاً صحابہ اکرام کہ وہ تو دنیا میں بھی آسمان یوں ہیں اللہ کے رسول نے جو تجبیح دی ہے کہ گویا وہ ستاروں کی مانن ہے اصحابی کا نجوم کہ جن سے تم اپنے راستوں کو رات کے اندھیرے میں تاریکیوں میں پتا کرتے ہو تو میرے صحابہ ایسی ہیں تو کیوں نہ وہ جنت میں بھی یوں ہی داخل ہوں کہ چمکدار ستارے ہیں اچھا اگلی سٹیٹمنٹ جو اس روایت میں آتی ہے وہ ان سب کے دل ایک دل کے موافق ہوں گے نہ ان میں مخالفت ہوگی نہ بغض ہوگا یعنی جیسے اگر گھر میں اکیلا ایک آدمی ہو تو وہاں لڑائی جھگڑا تو ہوتا نہیں ہے انسان خود سے تو نہیں لڑتا حالانکہ پاک آنٹین لیسوس کا ذہنی توازن خراب ہو تو ممکن ہے کہ جنت میں یوں داخل ہوں کہ ان کے دل ایک دل جیسے ہو ان کی جان ایک جان جیسی ہو کہ کوئی مخالفت نہیں ہے یہ تشبیحن فرمائے ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی اگر آپ دنیا میں یوں دیکھیں کہ ایک سے زائد جنس ہونا دنیا میں تو وہ آپس میں لڑ پڑتا چاہے وہ انسان حیوان ہوں انسان جنات ہوں جنات حیوانات ہوں اور مختلف مخلوقات ہوں تو باہم ایک نظام انصاف والا لڑائی جھگڑے سے پرے بغض و عنات سے پرے وہ بن نہیں سکتا لیکن جنت میں بے شمار مخلوق ہوگی مگر لڑائی جھگڑا ناممکن ہوگا اب اس روایت کے اس چکڑے کی طرف آتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حور جو ہے وہ جمع ہے حور جو ہے وہ واحد کا سیغہ نہیں ہے حورا جو ہے وہ واحد ہے اس کے معنی کیا ہے صاف اور سفید اور عین یہ جمع ہے عینہ کی بمانی بڑی آنکھ والی یعنی خاص حسن کی بیویاں جن سے حور میں سے صرف دو ہوں گی اس کے علاوہ اور بہت سی ہوں گی لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں ہے کہ جنتیوں کی بیویاں ستر سے زائد ہوں گی وہاں دوسرے درجے کی بیویاں مراد ہیں اب جو اس کے حسن کا عالم ہے کہ اس کے گوشت پوشت ہڈیاں سب نورانی اور شفاف ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز کسی کے لیے حجاب نہ ہوگی یہ نورانیت اور شفاف فیپن ان کے حسن کا باعث ہوگا یعنی دنیا میں اگر گوشت پھٹ جائے اور کسی کا گودہ نظر آ جائے تو برا معلوم ہوتا ہے یہاں یہ چیز نفرت انگیز ہے لیکن وہاں کا عالم جدہ گانا ہے وہاں چیز حسن پر بنائی گئی اچھا اسی طرح جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تذبیح ہی کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہر وقت بلکہ ہر سانس میں رب کی حمد اور قدوسی ہوگی صبح شام سے مراد ہمیشہ کی ہے کیونکہ جنت میں یوں صبح شام دنیا والی تو ہیں نہیں کہ وہاں سورج چاند تو ہیں نہیں اور جہاں تک فضلات کا تعلق ہے تو جنت میں فضلات نہیں ہوں گے ہر چیز وہ جس سے گھنائے نفرت کا باعث ہو بدبودار ہو وہ چیز نہیں ہوگی اور جہاں تک باقی انعامات کا تعلق ہے کہ برتن سونے چاندی کے اور کنگیاں سونے کی اور انگیٹھیوں کا ایندن لوبان کا اور پسینہ مش کا تو خیال رہے کہ جنت میں کنگی ہوگی جو بالوں میں کی جائے گی مگر میل دور کرنے کے لئے نہیں کہ وہاں تو میل ہے ہی نہیں جوں ہے ہی نہیں بلکہ بال نکھارنے خسن بڑھانے کے لئے یوں ہی وہاں انگیٹھیاں ہوں گی جن میں لوبان سلگے گا مگر آگ کے بغیر کہ جنت میں تو آگ نہیں ہے جیسے پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ملے گا مگر آگ بر نہ پکے گا اسی طرح رب تعالی فرماتا ہے وَلَحْمِطَيْرِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ جو گوشت چاہے ان کی مرضی کے مطابق انہیں دے دیا جائے اور جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر گرمی سے نہیں کہ جنت میں سورج کی گرمی ہے نا آگ کی تبش یہ پسینہ بہت ہی آرام دے ہوگا ان الفاظ سے کسی کو مغالتہ یا دھوکہ نہ لگے اس لئے تشریح کرنا اچھا اسی طرح اس روایت میں جو اگلا آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک آدمی کی عادت پر یعنی کہ اگر خلق کے خوا کے پیش سے ہے تو اس کی شرعہ ابھی ہو چکی کہ وہاں لڑائی جھگڑا کوئی بغض عنات وغیرہ نہیں ہوگا اگر اس کو ہم خلق پڑھیں اور اگر خوا کے اوپر فتحہ زبر سے پڑھیں خلق تو معنی یہ ہوگا کہ سب جنتی ایک ہی قط کے ہوں گے ہم عمر ہوں گے تیس تین تیس سال کے درمیان ان کا جو ہے ایج ہوگی اچھا اسی طرح سارے جنتی یہ جن کا ذکر ہے کہ ساٹھ گز بلند ہوں گے یعنی سارے جنتی ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے اچھا شرعی گز ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے شرعی گز تو اگر وہاں یہی مراد ہے تو آپ سکسٹی کو ون پوائنٹ فائف سے ملٹپلائے کر لیں اُس میں فیٹ کی کنورجن آ جائے گی اچھا پھر یہ جو فرمایا اس روایت میں کہ آدم علیہ السلام کی شکل پر ساٹھ گز بلند یہ جو بلند کیلئے لفظہ ہے فی السمائی فرما کر بتایا کہ اس سے لمبائی مراد ہے نہ کہ چوڑائی کہ ساٹھ گز چوڑے نہیں ہوگے ساٹھ گز اونچے ہوگے اور پھر مرقات میں آتا ہے کہ سارے نبی نہایت حسین اور بہت ہی خوش آواز ہوں گے اور اس زمن میں میں آپ کو علامہ سمقندی رحمت اللہ علیہ کے وہ روایت بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت دعود علیہ السلام کا زبور پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم کی تلاوت فرمانا اور جنتیوں کا سننا وہ درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں زمن میں سعی مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھائیں گے پینگے پر تھوکیں گے نہ پشاپ پخانا کریں گے نہ ناک جھاڑیں گے تو صحابہ نے عرص کیا ان کے کھانے کا کیا حال ہوگا فرمایا دکار اور مشکی طرح پسینہ تذبیع اور حمد الہی ان کے دل میں ڈال دی جائے گی جیسے تم سانس لیتے ہو تو اب جو اس روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جنت میں کھائیں گے پینگے تو جنتی جنت میں پرندوں کے گوشت اور آلہ درجے کے بے شمار پھل کھائیں گے اور دودھ شہد پانی شراب تہور پینگے یہ کھانا پینہ بھوک سے نہیں ہوگا صرف لذت وہ تو بھوک ہے نا پیاس اچھا پھر یہ جو فرمایا نا کہ جنتیوں کے کھانے پینے کے لیے نیمتیں دبوتے پر بدن سے کچھ خارج نہ ہوگا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہاں چیز نفیس ہے وہاں تندرستی برقرار ہے کچھ خارج نہ ہوگا لیکن پھر بھی تندرستی برقرار رہے گی کیونکہ دنیا میں اگر جسم سے فضلات کا اخراج نہ ہو تو طبیت خراب ہو جاتی ہے لیکن وہاں ہے نہیں وہاں صرف ڈکار ہے اس سے حضم ہو جائے گا پسینے سے خارج ہو جائے گا پسینہ بھی خوشبودار ہے ڈکار بھی خوشبودار ہے تو جنت کی ڈکار دنیا جیسی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈکار دنیا والی ڈکار نہیں ہوں گی کیونکہ جس دنیا والی ڈکار کی تو حدیث شریف میں برائی آئی ہے کہ وہ اتنی بدبو بھی ہوتی ہے اس میں ایک آواز بھی ہوتی ہے لیکن اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا اور وہاں پسینہ بھی دنیا کا سنا ہوگا جو گرمی کی وجہ سے آتا ہے بدبو کرتا ہے تکلیف دیتا ہے وہاں ہر چیز آرام دے اور جو اگلی بات یہاں کی گئی ہے کہ تذبیع و حمد الہی ان کے دل میں ڈال دی جائے گی جیسے تم ساس لیتے ہو یعنی سبحان اللہ ایک کیسی کیفیت ہوگی کہ اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہر ساس میں انسان بغیر تھکے تذبیع بھی کر رہا ہے اللہ کی تحلیل بھی کر رہا ہے ہم تو سنا بیان کر رہا ہے ہر ساس میں وہ یہ جنت ہے ہر وقت اس میں اللہ کی تذبیع جاری ہے اللہ کا ذکر رکے گا ہی نہیں صوفیاء کے ہاں بعض عارفین کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کی ساس میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے لیکن جنت میں ہر جنتی کا یہ عالم ہوگا اور دیکھیں نا مرقات میں قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ کی طرف بھی جو ہے نشان دہی ہے وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ دو جنتوں والا ہوگا وہ جو اپنے رب سے ڈرہا اس کے آگے کھڑے ہونے سے تو دو جنتوں سے مراد ایک دنیاوی جنت ہے دوسری اخری جنت ہے اور بعض علماء نے اس کی اور تشریحات بھی کی ہیں اس کے اوپر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم نیک لوگ دنیا میں ہی جنت میں ہیں یعنی ذکر اللہ جو ہے وہ اس کیفیت میں انہیں لے جاتا ہے کہ گویا انہیں اللہ کے ذکر میں جو حلاوت و چاشنی ملتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے انہیں افضل بہتر ہوتی ہے اور اس سے کٹ کے رب سے جوڑ دیتی ہے اور اصل میں رب کی رضا اور رب سے جڑنا یہی تو انعام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان الفجار لفی جحیم اور کفار جو ہے وہ دنیا میں بھی دوزخ کی زندگی گزارتے ہیں کہ غفلت کی زندگی ہے رب سے کٹے ہوئے ہیں کتنے عیش و آرام میں ہوں لیکن رب سے کٹ جانا ہی اصل میں جہنم ہے یعنی کہ ایک زندگی ایسی ہے کہ جہنم والی زندگی ہے جہنمیوں والی زندگی ہے اچھا ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی وہ اس کے راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا من یدخل الجنت خوش رہے گا غمگین کبھی نہ ہوگا اس کی کپڑے کبھی نہ گلیں گے اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی یعنی کسی قسم کا غم جنتی کو نہیں ہوگا ہر طرح کی خوشی اس سے میسر آئے گی حتی کہ اپنی کافر اولاد کے دوزخ میں جانے کا بھی غم نہ ہوگا اس سے قطعاً محبت نہ رہے گی کوئی اپنے کو دوسرے سے کم نہ سمجھے گا تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا ہوگا جن کے رشتے دار دوست اہباب کچھ کی سیچوئیشن میں اولاد یا کچھ کی سیچوئیشن میں ماباب وہ جہنم میں ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے لیکن جنت میں خوشی ہی خوشی ہے غم نہیں ہے دیکھیں نو علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ وہ تیرے احل میں سے نہیں ہیں وہ تیری احل میں اس وقت تک تھا جب تک زندہ تھا ہدایت پانے کا اس کے لئے راستہ کھلا ہوا تھا اب جبکہ کفر کی حالت میں چلا گیا ہے تو وہ اب تیرے احل میں سے نہیں ہیں اسی طرح جنت میں ہر چیز کو قرار ہے تبتیلی کسی چیز میں نہیں ہے نہ کپڑے گلنگیں نہ جوانی ختم ہوگی نہ کسی چیز کو فنہ ہے نہ کسی چیز میں کمی ہے بلکہ زیادتی بڑاوہ ہے خسن میں جمال میں عمر میں نہیں خسن میں جمال نعمتوں میں کوئی چیز فنہ نہ ہوگی وہاں کے پھل کھا لینے کے بعد بھی فنہ نہیں ہوں گے وہ پھل جو کھایا اس مقام پر دوبارہ ویسی ہوگایا بلکہ زائد ایک کی جگہ دو ہوگائیں گے کیونکہ وہاں پر زیادتی ہے کم ہی نہیں ہے تو اسی لیے وہاں پر معاملات یہاں سے جدا گانا ہے اچھا اگلی روایت دیکھتے ہیں اگلی روایت بھی صحیح مسلم کی ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکارے گا ینادی منادن کہ تمہارے لئے یہ ہے کہ تندرست رہوگے کبھی بیمار نہ ہوگے اور تمہارے لئے یہ ہے کہ زندہ رہوگے کبھی مروگے نہیں اور تمہارے لئے یہ ہے کہ جوان رہوگے بڑے نہ ہوگے اور تمہارے لیے یہ ہے کہ خوش رہو گے کبھی غمگین نہ ہو گے تو یا تو خود رب تعالیٰ پکار کر فرمائے گا جو روایت کی تشریف علماء کہتے ہیں کیونکہ آتا ہے کہ یونادی منادن یا اس کی طرف سے کوئی فرشتہ پکار کر ایک دفعہ بار بار جنتیوں کو یہ خوشخبری دے گا تو ان بشارتوں سے جو جنتی کو دی جائیں گی کہ تمہارے لیے تندرستی ہے بیماری نہیں زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑھاپا نہیں خوشی ہے غم نہیں بشارتوں سے جنتیوں کی خوشی میں اور بھی اضافہ ہوتا رہے گا خوشی کا لطف اور خوشی کی بشارت کا لطف کچھ اور ہی ہے کوئی اچھی خبر آپ کو آئے تو آپ بار بار سننا چاہتے ہیں کوئی اچھی لکھائی آپ کے پاس آئے تو بار بار پڑھنا چاہتے ہیں اگلی روایت جو متفقن علیہ روایت ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کو لوایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے تم چمکدار تارے کو جو شرقی غربی کنارے میں ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہو ان کے درمیان فضیلت کی وجہ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو انبیاء کرام کی منزلیں ہوں گی جن تک ان کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے گا فرمایا ہاں کیوں نہیں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ لوگ وہاں پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں کی تصدیق کی اب اس کے اندر جو چند نکات ہیں اس پر بات کرتے ہیں پہلا نکتہ کہ بالا خانوں کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کے نیچے درجے والے جنتی عالی جنتیوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے دنیا میں مشرق سے نکلتے چاند تاروں کو ڈوپتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ وہ ہیں حضرت ابو بکر الصدیق وہ ہیں حضرت بلال دیکھو وہ ہیں امام حسین دیکھو یا یہاں کی عورتیں ایک دوسرے سے کہیں گی کہ دیکھو وہ ہے خاتون جنت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وہ ہے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ماملہ ہوگا تو ان حضرات کا دیدار بھی بڑی نعمت ہوگی آج دنیا کی گلیوں کو ہم ترستے ہیں مدینہ دیکھ کر سبرن جو غم بھول جاتے ہیں تو سنو وہاں پر کیا حال عالم ہوگا کیا حال ہوگا جب ان ہستیوں کو ہم اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ جنت میں جب جائیں گے تو وہی لوگ جائیں گے جو خوش قسمت ہوں گے اللہ تعالی عنہ خوش قسمتوں میں ہمارا بھی نام لکھتے کہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں اب اگلے نکتے پر بات کر لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ والہاں لو لوگ پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے اور اس سے قبل کچھ اور ایک دو باتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب جنتی ایک درجے کے نہ ہوں گے ان کے درجے مختلف ہوں گے عالی درجے کے جنتی اوپر کے طبقوں میں مگر نیچے والوں کو اپنے ادنہ ہونے کا خیال نہیں آئے گا بلکہ اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے جو دنیا میں نہیں ملتی اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے اپنے درجے کو دیکھ کر کمی کا حساس نہیں کریں گے سائل کا مقصد جو پوچھنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے پوچھا نا ہر عرص کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کرام کی منزلیں ہوں گی جن تک ان کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے گا تو پوچھنے والے صحابی کا یا صحاب کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بلند درجات والے جو آسمانی تاروں کی طرح نظر آئے وہ حضرات انبیاء کرام ہی ہو سکتے ہیں ہم امتیوں میں سے کوئی اس مقام تک کیسے ہوگا تو حضور نے فرمایا یہاں ایمان باللہ سے مراد جو حضور نے فرمایا نا کہ وہاں وہ پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں کی تذدیق کی تو یہاں ایمان باللہ سے مراد عیانی ایمان ہے اور تذدیق رسول سے مراد فنا والی تذدیق ہے یعنی ایمان و تذدیق کا اعلی درجہ لہذا اس حدیث پر اعتراض نہیں کہ سارے ہی جنتی مومن ہوں گے کیونکہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے تو فرمایا وہاں وہ پہنچیں گے جو ایمان لائے رسولوں کی تذدیق کی تو جنت میں تو سارے ہی وہ ہیں تو نیچے والے بھی تو وہی ہیں تو پھر اوپر والے اوپر کیسے پہنچ گئے تو یہاں پر مراد ایمان و تذدیق کا اعلی درجہ ہے کہ جنت میں تو سارے ہی جنتی مومنین ہیں وہاں کافر تو کوئی ہے نہیں ٹھیک ہے تو کافر تو کوئی جائے گا نہیں تو پھر نیچے درجوں میں کون رہے گا عیانی ایمان کی دلیل جو ہے نا قرآن کریم میں یہ ہے کہ قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي کہ یہ سن کر تذدیق یہ جو عبراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتی ہے کہ ہاں بے شک لیکن اتمنان قلب کے لئے تو یہ سن کر تذدیق دیکھ کر تذدیق داخل ہو کر تذدیق فنا ہو کر تذدیق ان سارے جملوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں بڑا فرق ہے سن کر تذدیق دیکھ کر تذدیق داخل ہو کر تذدیق فنا ہو کر تذدیق ان میں بڑا فرق ہے تو فنا ہو کر جو تذدیق والے لوگ ہوں گے یہ آخری درجہ سب سے عالی درجہ یہ ان لوگوں کی جنتیں تو مرسلین جمع فرما کر اشارتاً فرمایا کہ یہ فرقہ مراتب صرف امت محمدیہ میں ہی نہ ہوگا بلکہ ساری امتوں میں ہوگا کہ ان کے جنتی بعض اوپر ہوں گے اور بعض نیچے اسی طرح امام مسلم میں ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی قومیں جائیں گی جن کے دل چڑیوں کے دل کی طرح یدخل الجنت قوام افئیدتوہم مثل افئیدت الطیر چڑیوں کے دل میں اللہ پر توقع اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے اس لئے چڑیوں کا دل ان پر توقع ان میں بڑا کمال ہوتا ہے مالک سے معنوس ہوتے ہیں اغنیہ سے متنفر کہ غیر کو دیکھا اور بھاگے دیکھا نا کبھی جڑیوں کو کہ اللہ انہیں رزق پہنچاتا ہے وہ رزق کھاتے ہیں اور جب غیر کو دیکھتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں کہ غیر نہیں چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر تو دلوں میں در بہت زیادہ ہوتا ہے کینا بغض ان کے پاس ہوتا نہیں تو جس انسان میں یہ صفات پیجا ہو جاتی ہیں اس کا دل اعلیٰ درجہ کا ہو جاتا ہے اگلی روایت یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے حضرت ابی سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جنت والوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں وہ عرض کریں گے کہ ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب بندے ہیں تیرے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہیں وہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہو ہم کیوں خوش نہ ہو وما لنا لا نرضا یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک اے ہمارے رب تو نے ہم کو وہ دیا جو کسی کو نہ دیا تو رب فرمائے گا اللہ اکبر تو رب فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی عالی افضل نعمت نہ دوں فیقولو الا عطیكم افضل من ذالک فیقولون اے رب و ایو شیئن افضل من ذالک تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کیا شئے ہوگی اس سے افضل کیا چیز ہوگی فیقولو تو رب تعالی فرمائے گا اوحلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہو ابدا فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا تو اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اللہ اکبر اب آئیے اس روایت کو پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ سے اس کی کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں دیکھیں نا اس میں پہلا نکتہ جو ہے نا کہ جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں تیرے اور ساری تیرے لیے تیرے بندے حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں تو عربی میں جب آقا و مولا کی پکار کا جواب دیتے تو ایسے الفاظ بولتے ہیں حضور حاضر ہوں خدمتگار ہوں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جنت میں ہر کلام عربی زبان میں ہوگا آپس میں بھی اور رب تعالیٰ سے بھی اس لئے عربی کے محاوروں کا استعمال وہاں ہوگا بعض روایات میں ہیں کہ اہل جنت کی عربی زبان ہے اور دوزخیوں کی زبان اس کے علاوہ ہے بعض نے اسے فارسی بھی کہا ہے بارال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض نے کہا ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی نہیں ہوگی اس پر میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں ایک درس میں کہ جنتیوں کی زبان کیا ہوگی تو اس پر بعض علماء کے بعض اقوال ہیں بعض علماء کے بعض اقوال ہیں اب آجائے انگلے سٹیٹمنٹ پر جس میں ہے کہ وہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے یعنی سبحان اللہ کیسا خوبصورت سوال ہے یعنی دوستو یہاں ہم رب کو راضی کر لیں وہاں ہم کو رب خوش کرے گا یہ چند روزہ زندگی اس کی رضا میں گزار دیں تو وہاں پر پوچھے گا کہ کیا تم خوش ہو تو آپ آف کورس اتنے خوش ہوں گے وہاں پہ تو وہ پریشان ہو جائیں گے سوال سن کے کہ خوش نہیں ہے اس تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو کہیں گے کہ ہم کو یہاں وہ نعمتیں بخشیں جو فرشتوں جنات میں سے کسی مخلوق کو نہ دی گئیں خیال رہے کہ جنات جنت میں جائیں گے جو اچھے نیک جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس پر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں جنات کی زمن میں جنات پر پوری سیریز کی تھی میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اس پر بھی بات ہوئی تھی تو فرشتے بھی اگر وہاں ہوں گے مگر اہل جنت والی نعمتیں جو ہیں وہ صرف جنت میں انہی کو ملے گی جو انسانوں میں سے ہوں گے اچھا پھر جو اگلی بات یہاں آتی ہے کہ وہ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی اعلی افضل نعمت نہ دوں وہ عرض کریں گے یا رب اس سے افضل کوئی چیز ہے یعنی ہماری عقل میں تو ایسی کوئی نعمت نہیں آتی کہ وہ اس سے افضل ہو جو تُو نے آرڈی عطا کر دیا گے بھئی تیرا دیدار بھی تیرا کلام بھی سن لیا تُس سے ہم کلام بھی ہو گئے اور یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری معاملات اور کونسی نعمت تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم پر اپنی رضا نازل کروں گا تو اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا تو اس فرمانِ عالی سے چند مسئلے معلوم ہوئے جو علماء بیان کرتے ہیں ایک یہ اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے عالی ہے افضل ہے کہ یہ رضا ہی بقا کا دیدار کا ذریعہ ہے جس سے مالک خوش ہو گیا تو ہر چیز اس کی ہو گئی دوسری یہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے بندے کے راضی ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کی احکام اس کی بھیجی ہوئی تکالیف سے راضی ہو جاتا ہے کبھی شکایت نہیں کرتا دیکھو نا یہاں رب تعالی نے پہلے بندوں سے ان کی رضا پوچھی پھر اپنی رضا کی خبر دی اس حدیث کی تائید وہ آیت بھی کرتی ہے جس میں آتا ہے وَرِضُواْنُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اچھا صوفیہ اس زمن میں فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ جاننا چاہے کہ رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو وہ غور کرے کہ وہ رب سے راضی ہے یا نہیں راضی ہو جاؤ راضی کرلو اس کا ذکر کرو اپنا ذکر کراؤ کیسے جب یہاں تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ملائکہ کے مجلس میں وہ تمہارا ذکر کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج کی درس یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ بعض روایات پھر اور آپ سے ان کی تشریحات تفصیلات اگلے درس میں ذکر کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں